اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیران احمد ناظرین جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حماس کی فتح اور اسرائیل کی شکست کے بعد جنگ ختم ہو گئی ہے وہ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہے وہ اس وجہ سے کہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے آپ کو عملی طور پر تو نظر نہ آ رہی ہو آپ کو عملی طور پر بمپ اڑتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہو گھر تباہ ہوتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہو لیکن جو بیک گراؤن پہ جو پیچھے کاروائیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں جنگ کا پیش شہمہ ہوتی ہیں اور اصل جنگ وہاں پر لڑی جا رہی ہوتی ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے وہ اب دوبارہ لڑی جا رہی ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھی گا کہ یہ جنگ اس لمحے میں دوبارہ میں آپ کو کس طرح سے جاری ہے ساری چیزیں آپ کے کئی کر کے بتاتا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھی گا کہ یہ اس وقت لڑی جا رہی ہے جب مساد کا چیف بدلا جا چکا ہے اور اس وقت مساد کو خود نہیں پتا کہ نئے آنے والا جو چیف ہے یعنی کہ ایک چیز جس کو بدلا بدل دیا گیا جنگ جس کو نکال دیا گیا وہ آفیشلی چند ایک دن میں گھر تلا جائے گا اور نئے آ جائے گا لیکن جو جا رہا ہے زیادی بات ہے جانے والا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا کہ جی آنے والے نے اپنا کام کرنا ہے اور آنے والا جب آئے گا جو تب دیکھی جائے گی تو اب مساد کو خود نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے کس کی ڈریکشن پر چلنا ہے اس نے کس کے لیے کام کرنا ہے اس کا مائی باپ کون ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور دوسری طرف جو سہارا تھا مساد کو یعنی کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کو وہ تھا نیتن یاہو کا کہ بھئی چلو کہیں سے نہ ہمیں سپورٹ ملی کہیں سے ہمیں ڈریکشن نہ ملی تو ہمیں نیتن یاہو سے سپورٹ مل جائے گی لیکن ناظرین نیتن یاہو کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ نیتن یاہو کے جو کولیشن پارٹنر تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی ہم ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے جس کو شکست ہوئی ہو اور اس جماعت کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نیتن یاہو کی جماعت کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور جو کولیشن بنایا ہوا اب وہ کولیشن توڑ دیا اب جب کولیشن توڑنے کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کی سٹیٹیجی کون تیہ کرے گا اب جنگ کی سٹیٹیجی کون تیہ کرے گا ایسے معاملات میں جنگ کی سٹیٹیجی تیہ نہیں ہوتی ہے بلکہ غلطیاں کی جاتی ہیں جو کہ اسرائیل پھر کر رہا ہے اسرائیل نے پھر سے غلطیاں شروع کی ہیں اور ہماس نے اس کے جو جواب میں کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ شاندار ہے اب غلطیاں کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے شترنج کے کھیل میں یا جنگ کے اندر اپنی خوبیوں سے زیادہ دشمن کی جو خامیہ ہے اس کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ خامیہ آپ کو اس کی پتہ ہوں گی آپ اتنی اچھی شترنج کی چال سکیں گے اور بادشاہ کو ان کے چیک میٹ دیا جا سکے گا یہ جو لوگ شترنج کھیلتے ہیں اس کو اس بات کا خوبی اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب جب اسرائیل کی جو خامیہ ہے ان کو سامنے لانے کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی سامنے آگئے ہیں اور حماس نے اس پر ریاکشن دے دیا ہے اسرائیل کی خامیہ کیا ہیں ایک تو مساد کا چیف نہیں ہے دوسرا وزیر اعظم ڈاما ڈول ہے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ آج ہے یا کل نہیں ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب جب سربراہ کوئی نہیں ہے تو فیصلے بھی کوئی نہیں ہو رہے اس کے اگینسٹ میں اس نے کیا کیا کہ بلا وجہ فائرنگ شروع کر دی ہے اور کچھ گھر ڈی مولش کرنے شروع کر دیں گے ہیں کبزے شروع کر دیں گے ہیں فلسطینیوں کروں پہ اور یہ تاکہ لوگوں بتایا جائے کہ جی نیتن جاہو تو بہت بڑا اسرائیل کا سپورٹر ہے اور فلسطینیوں کو اپر ظلم کرتا ہے اس لیے ہم اس کو ووٹ دیں سپورٹ کر لے لیکن ناظرین یہ سارے ایک سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اسرائیل کے خلاف جو حماس کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ناظرین ان کا جو یہ بیان ہے یہ ذرا آپ سنیے اس پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کیا کہا ناظرین آپ نے ان کا یہ بیان سنا ہے اس بیان میں ناظرین مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خفیہ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ آپ غلطیاں کرنے جا رہا ہے مزید اور ہم پر حملے کرنے کے لیے جا رہا ہے اب جب وہ ہم پر حملے کرے گا تو یہ ذہن میں رکھی گا کہ جو ہمارے کوڈ ہیں اب انہوں نے کوڈ کا ذکر کیا ہے اس میں کہ جی ٹیٹرا فور یعنی کہ چار دفعہ ایک 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 یعنی کہ یہ کوڈ انہوں نے دیا ہے کہ اس کوڈ کو ذہن میں رکھیں اب یہ کوڈ کیا ہے اس کوڈ کا مطلب کیا ہے اور اس کا اسرائیل اور فلسطین اور رمان سے تعلق کیا ہے یہ طرح ذہن میں رکھیے گا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ناظرین یہ چار مرتبہ ایک ایک لکھا ہوا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوج اور سیویلینز کے چار لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں حماس کے پاس حماس کی قید میں ہیں اور اسرائیل نے بہت دفعہ کہا کہ ہمیں یہ ریلیز کر دیے جائیں لیکن انہوں نے اس کو ریلیز نہیں کیا اور یہ جو چار تیٹرا فور کے جو سائن بنایا ہے ناظرین چار دفعہ ایک ایک لکھا ہے یہ بسیکلی اس بات کے طرح بشارہ کرتا ہے کہ بھئی تم ذہن میں رکھنا ہے کہ تمہارے چار لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اگر چاہیں تو یہ چالیس بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر تم نے کوئی غلطی کی تو آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہم چار کی جائیں چالیس بھی کر سکتے ہیں ایک طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو تیٹرا فور یعنی کہ ون 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 ہے اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے دوسری طرح ناظرین اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے لیڈر نے سڑکوں پر آئے یہ دیکھیں آپ ان کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایران کے ٹی وی سے میں نے یہ خبر لی ہے میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے آئے یعنی کہ جو چار لفظ جو انہوں نے کہا ہے ون 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 حماس کے لیڈر نے سڑکوں پر آگے کہا ہے کہ بھئی یہ جو چار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے چار صوبے اسرائیل کے چار صوبے اس وقت حماس کی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں اور ہم جب چاہیں انہیں تباہ کر سکتے ہیں اس چار یعنی کہ ماہرین اس کا بتا رہے ہیں دفاعی ماہرین ہے جو کہ کوٹس کو سمجھتے ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسرائیل کے جو چار ٹارگٹس ہیں چار صوبے ہیں چار علاقے ہیں چار مقامات ہیں وہ جو ہیں حماس کے نشانے پر ہیں اور حماس جب بھی چاہے ان چاروں کو تباہ کر سکتا ہے اور یہ منصوبہ بندی وہ آل لیڈی کر بھی چکا ہے اس چار کا مطلب ایک اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں چار ایسے بڑے ممالک ہیں جن کی سپورٹ ہم میں حاصل ہے اور اگر ہمیں کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا آئے تو یہ چار ممالک سو فیصد مالی طور پر اخلاقی طور پر اور ہتھیار کے لحاظ سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان چار ممالک میں ایران سر فہرشت ہے سب سے پہلے ایران ہے اس کے بعد روس ہے اس کے بعد ترکی ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے یہ چار کا جو اشارہ دیا جا رہا ہے ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چار ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں پہلے سے زیادہ ریاکشن دیں گے اور پہلے سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے آپ ناظرین یہ ذہن میں رکھی گا کہ یہ بیان اسرائیل کے خلاف حماس کا وہ لیڈر دے رہا ہے جو سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ ہے اور جس کو تلاش کرنے کے لیے اسرائیل نے سر دھڑ کی بازی لگا دیا ہے نیتن یاو کی کرسی ختم ہو گئی ایک طرح سے موساد کا چیف بدل گیا اربون ڈالر کا جو آئرن ڈوم تھا اس کا نقصان ہو گیا اتنا نقصان ہوا بارہ جو اسرائیلی وہ قتل ہو گئے یعنی اتنا نقصان اور جو بزنس کلاس ہے جو کاروباری طبقہ ہے اسرائیل کا وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کم از کم ساڑھے تین سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے تو اس سارے معاملے میں جب اتنا نقصان صرف حماس کے ایک لیڈر کو مارنے کے لیے اس کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے اب آپ خود بتائیے کہ کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا بلکل ناظمی گھاٹے کا سودا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے بیسیکلی اپنی طرف سے بڑا منافع کا سودا کیا ہے لیکن ان کو اللہ کی مار پڑ گئی ان کو جو یہ حماس سے شکست کھائیا اور حماس سے جو یہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو عذاب پڑا ہے اور یہ گھاٹے میں رہ گئے ہیں اب وہی لیڈر سڑکوں پر آنکے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے مار سکتے ہیں تو مارو اور یہ ہمارا اگلا پلان ہے یعنی کہ اپنا جو پلان ہے وہ بھی سر رہا ہاں آنکے بتا رہا ہے کہ میرا یہ پلان ہے اور تم دیکھ لو کہ میں تمہارے خلاف کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لو کمنٹ سیکشن میں میرے رائے ضرور دیجئے گا اس آسا چینل کے خیال ضرور رکھیے گا اللہ حافظ